ہر مذہب کا ایک امتیازی نشان ہوتا ہے جس امتیازی نشان کی وجہ سے وہ قوم اور وہ مذہب دوسری اقوام اور دوسرے مذہب سے ممتاز ہو جاتا ہے اسلام کا نشان امتیاز کیا اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لئے نشان امتیاز بنا دیا کہ سارے لوگ پانچ وقت کی نمازوں میں کعبہ ہی کی طرف یوں کریں وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں تاکہ یہ پتہ چلے کہ دکھائی دیتے تو کسیر ہیں مگر حقیقت میں سب ایک ہی یہ اقسانیت اور توحیدِ عمل یہ کعبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے کعبہ کو مسلمانوں کے لئے روحانی مرکز بنا دیا اور وہی مسلمانوں کا نشان امتیاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے نماز پڑھنا ہوتا تو آپ بیت المقدس کی طرف مو کر لیتے ہیں اس لئے کہ پہلا قبلہ بیت المقدس ہی تھا لیکن جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ ممکن نہیں رہا کہ دونوں قبلے ایک ساتھ ہو جائیں آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے مکہ میں کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس ہوتا تو سولہ مہینے تک یا سترہ مہینے تک نبی علیہ وسلم نے بیت المقدس ہی کی طرف مو کر کے نماز آدھا کی لیکن آپ کی تمنہ یہ تھی کہ میرا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبہ بنا دیا جائے اللہ تعالی نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا فولی وجہ کا شطر المجد الحرام فولی وجہ کا شطر المجد الحرام فولی وجہ کا شطر اپنے چہرے کو آپ خانے کعبہ کی طرف کھئی لیجی یہ تین مرتبہ اپنے چہرے کو آپ خانے کعبہ کی طرف پھیر لیجی کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ایک ہی دفعہ کہہ دیا جاتا ہے اس کے ایک وجہ ہے ایک وجہ تو یہ تین مرتبہ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کیونکہ اللہ کے رسول کی خواہش تھی ایک دوسرے یہی قبلہ اللہ کو پسند بھی تھا دو اور تیسرے کعبہ کو اگر قبلہ بنا دیا جاتا ہے تو مشرقین کا اعتراض دفعہ ہو جاتا ہے مشرقین یہی کہتے ہیں کہ یہ نبی کہتا ہے کہ میں دین ابراہیم کا پہروں ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے جو مجھد بنائی تھی کعبہ اس کی طرف مو کر کے نماز کو نہیں پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ جھوٹ بولا ہے یہ دین ابراہیمی کے پہروں نہیں ہے تو گویا تین مرتبہ یہ کہہ کر کے کہ اپنے چہرے کو آپ خانے کعبہ کی طرف پھیر لیجئے یعنی تین اسبات کی وجہ سے نبی کی خواہش تھی ایک کا فولی وجہ کا شطر المجد الحرام آپ کو خواہش پوری کر دیئے اور پھر کہا گیا فولی وجہ کا شطر المجد الحرام میری بھی پسند دیا ہی ہے اللہ فرمارا اور پھر کہا فولی وجہ کا شطر المجد الحرام آپ خانے کعبہ کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیجئے تیسری مرتبہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اب مشرقین کو خاموش ہو جانا چاہیے اس لئے ان کا اعتراض دفع ہو گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نبی دین ابراہیم ہی کا پہروہ ایک جواب اور دیا جا سکتا ہے کہ تین مرتبہ کہنے کی وجہ یہ ہے تمام احوال میں تمام مکانات میں تمام زمانوں میں تو احوال مکان زمان تینوں حالتوں میں کعبہ ہی کی طرف رکھ کرنا کسی بھی جگہ ہو آدمی کسی بھی زمانے میں ہو قیامت تک جب تک کہ وہ حبشیہ کر کے خانے کعبہ کو ڈھانا دے تک تک اسی کی طرف مو کر کے نماز پڑھی جائے اب جب قبلہ خانے کعبہ بنا دیا گیا تو ایک پروپیگنڈا منافقین نے یہودیوں نے اور ضعیف الاعتقاد ضعیف الایمان مسلمانوں نے یہ شروع کیا کہ اب تک جس قبلے کی طرف ہم مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ کسی قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہوئے مر گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوا اگر وہ قبلہ صحیح نہیں تھا یہ قبلہ صحیح ہے جو اب بنایا گیا ہے تو اس کی طرف مو کر کے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہوئے مر گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوال کا یہ جواب دیا سوال کیا ہماری نمازوں کا کیا ہوا جواب اللہ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرے گا پتہ یہ چلا کہ نماز بینی ایمان ہے اگر آدمی نمازی نہیں ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے بینمازی ایمان والا نہیں ہوتا سوال کیا ہے ہماری نمازوں کا کیا ہوا جواب یہ ہے اللہ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرے گا اس کا مطلب نماز بینی ایمان ہے اگر آدمی نماز نہ پڑھے تو اپنے ایمان کی خیر منائے وہ اب تحویل قبلہ کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ قبلہ تحویل کیوں کیا گیا چینج کیوں کیا گیا بتایا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اصلی مسلمان کون ہے اور نمائشی مسلمان کون ہے اس لیے کہ نماز تو سبھی پڑھتے تھے منافقین بھی قدم سے قدم ملا کر کے صحابہ اکرام کی ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے وہ بھی مسلمان بنے ہوئے تھے مجد نبابی میں آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور مسلمان بنے ہوئے ہیں تو خالی نماز دیکھ کر کے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایمان والا ہے منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے لیکن اندروں ان کا بیمار تھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں نمازی ہیں لیکن اندروں بیمار ان کا دل چیت نہیں ہے اوپر سے سفید سفید دکھائی دیتا ہے لیکن اندروں دل بلکل کالا ہے تاریخ سیاہ اور جانتے ہیں فیصلہ دل کے اوپر ہوتا ہے اور جب نبی آتا ہے تو کام دل کے اوپر کرتا ہے کام دل سے شروع کرتا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ شر و فساد پھولتا پھلتا یہیں سے ہے باہر نہ جھانک سارا تماشا یہی تو ہے اور باہر نہ دیکھ دیکھ فضائے درون ذات ہر دخم انتشار بنبتا یہی تو ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبیوں کو بھیجتا ہے تو نبیوں کا کام دل سے شروع ہوتا ہے تاکہ آدمی کا دل پہلے صحیح ہو جائے دل صحیح ہو جاتا ہے تو آدمی کا ظاہر بلکل صحیح ہو جاتا ہے تو قبلہ بدل کر کے اصلی مسلمانوں اور نمائشی مسلمانوں کو الگ الگ کرنا تھا الگ الگ ہو گئے ہیں کہ یہودی یہ خواہشات کے پابند ہیں منافقین یہ خواہشات کے پابند ہیں ضعیف الایمان مسلمان یہ اپنی خواہشات کے پابند ہیں لیکن حقیقی مسلمان اطاعت رسول اور اطاعت الہی کا پابند ہیں یہ فرق معلوم ہوا کہ منافقین اور یہودی یہ اپنی خواہشات کے پابند ہیں اور حقیقی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کا پابند ہیں یہ اپنی خواہشات کے غلام ہیں خواہش کے اوپر ایک بات یہ آئی جانوروں میں خواہش ہے عقل نہیں ہے جانوروں میں خواہش ہے عقل نہیں ہے فرشتوں میں عقل ہے خواہش نہیں ہے انسان میں عقل اور خواہش دونوں ہیں دیکھیں جانوروں میں خواہش ہے عقل نہیں ہے فرشتوں میں عقل ہے خواہش نہیں ہے اور انسانوں میں عقل بھی اور خواہش بھی اب اگر اقل غالب آ جائے خواہش پر تو انسان فرشتہ بن جاتا ہے اور اگر خواہش غالب آ جائے اقل کے اوپر تو انسان حیوان بن جاتا ہے نہیں سمجھ میں ہے جانوروں کے پاس خواہش ہے مگر اقل نہیں فرشتوں کے پاس اقل ہے مگر خواہش نہیں انسان کے پاس اقل بھی اور خواہش بھی ہے اب اگر اقل غالب آ جائے خواہش پر تو فرشتہ ہے اور خواہش اگر غالب آ جائے عقل کے اوپر تو حیمان ہے جانور ہے امام غزالی رحمت اللہ نے بہت اچھی بات کی ہے تو یہ لوگ اپنی خواہشات کے پابند ہیں اور مسلمان جو ہوتا ہے اطاعت الہی کا پابند ہوتا ہے اس کے بعد فرمایا گیا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَ وَسَطَةً اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم تم امتِ وسط ہو انتہائی آلہ تم سے آلہ کوئی امت نہیں ہو سکتی تم سب سے آلہ امت ہو وسط کا مطلب ہوتا ہے آلہ اور آلہ اس وجہ سے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنوگے حدیث پاک میں موجود ہے کہ کل قیامت کے دن تمام انبیاء اکرام کی امتوں کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تمہاری طرف میں نے فلا نبی کو بھیجا تھا میرا پیغام پہنچا دیا تھا ارے بولے کہاں پہنچا تھا ان کو سمجھاتا ہی نہیں کون نہیں ہے یہ ہماری طرف نہیں آئے تھا اب نبی تو حیران ہو جائے گا کہ کیسا سب یہ جھوٹ بول لائے اللہ کے سامنے کیسا سب یہ جھوٹ بول لائے اس کے بعد تمام امتوں کو بلا کر کے ان کے نبیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور امتیں انکار کر دیں گے کہ ہم ان کو نہیں جانتے یہ ہماری طرف نہیں آئے تب ہم لوگوں کو امت محمدیہ کو بلایا جائے گا کہ گواہی دیں گے کہ گئے تھے کی نہیں گئے تھے یہ لوگ تو امت محمدیہ گواہی دیں گی کہ یہ لوگ گئے تھے اپنی اپنی امتوں کے پاس اور انہوں نے اے اللہ تیرے دین کا پیغام پہنچا دیا تھا تو پوچھا جائے گا تمہیں کیسے معلوم ہوا تم کو کیسے معلوم ہوا کہا کہ تیرے رسول نے ہمیں بتایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا فلا نبی کو کس طرف بھیجا گیا ہر امت کی طرف ایک حادی بھیجا گیا لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی نے آ کر کے بتایا کہ ہر نبی اپنی امت کی طرف گیا یہ جھوٹ بولنا ہے ہر نبی اپنی امت کی طرف گیا لِتَقُونُوا الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں کے اوپر دواہ بنو اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُم وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ تم میرا ذکر کرو مَت تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا شکری آدھا کرو اور میری ناشکری مَت کرو دیکھو یہاں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کیا مطلب یعنی جو میں نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے وہ تمام باتیں تمہیں اگر یاد ہیں تو میں نے اپنے اوپر تمہارے لیے جو چیز فرض کر لیے وہ میں یاد کروں گا میں نے جو تمہارے اوپر فرض کیا ہے وہ اگر تم یاد رکھو گے تو میں نے تمہارے لئے جو اپنے اوپر فرض رکھا ہے تو میں یاد رکھوں گا اور اگر تم میرا شکریہ آگاہ کرتے رہو گے تو تمہاری نعمتوں کے اندر میں اضافہ کرتا رہوں گا اور اگر ناشکری کرو گے نعمتیں چھین ہوگا شکریہ دل سے بھی ہوتا ہے اور احسان کے بدلے میں ہوتا ہے کوئی آپ کے اوپر احسان کر دے اور آپ اس کے جواب میں دل سے زبان سے اپنے آزا وجوارے سے اس کو ظاہر کریں تو اس کو شکر کہتے ہیں شکر دل سے بھی ہوتا ہے زبان سے بھی ہوتا ہے اور آزا وجوارے سے بھی ہوتا ہے ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے آپ تصویر کر کے بیڑھے آئے اور دانوں کو گھوماتے رہیے آپ کا دل کہی ہو اور ہاتھ آپ کے تصویر کے دانوں کے اوپر حرکت کر رہے ہوں اس چیز کا نام ذکر نہیں ہے ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا یاد کرنا یاد کرنے پر ایک بات یاد ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں بھگوان کو یاد کرتے ہیں تو اس کا ایک اسٹیچو بنا لیتے ہیں اسٹیچو بنا لیتے ہیں اس وجہ سے اس طرح ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کا اسٹیچو بنا کر کے مورت بنا کر کے مورتی بنا کر کے ذرا گوھر فرمائیے یاد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک ماں سے ایک بیٹا اس کا کہیں دور چلا گیا اب یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے ماں کے ماں کیا کرے اس کا فوٹو بیوار کے اوپر فرم کرا کر کے لٹکا لے اور روز اس کے اوپر پھول ہار چڑھیں یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے یا اس کا اسٹیچو بنا لے روز اس کے اوپر ہار پھول چڑھیں یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی باتیں اس کی صفات یاد کر کر کے اپنے دل کو سکون بخشے اس تیچو اور تصویر بنا کر کے چند رسمیں ادا کر لینا یہ در حقیقت محبت نہیں اور یاد نہیں ہے بلکہ یاد کا تعلق قلب سے ہے دل سے ہے تو فَدْقُرُونِ اَزْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَشْكُرُونِ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا اور یاد کرنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کسی آدمی کو اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اسے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحْرَاجُونِ پڑھنا چاہیے اس سلسلے میں امام احمد محمبر رحمہ اللہ نے حضرتِ آنس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ مشہور صحابی حضرتِ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے مجلس سے آپ واپس آئے حضرتِ امی سلمہ کہتی ہے کہ ابو سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کر کے آئے اور کہا کہ امی سلمہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے بڑی خوش ہوں روحانی سکون ملا کہا کہ مجھے بھی بتاؤ بتا یہ چلا کہ کوئی دین کی بات اگر شوہر بیٹا گھر کا کوئی مرد سنے تو گھر میں لوگوں کو دین کی وہ بات آ کر بتائے بیدی کو بتا دے بچی کو بتا دے ابو سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلی سے اٹھے ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلمہ بیان کرتی ہے کہ اٹھ کر کے جب آئے تو مجھ سے کہا کہ آج نبی نے اپنی محفل میں ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ سن کر کے دل خوش ہو گیا انہوں نے بڑے اشتیاط سے کہا ذرا مجھے بھی بتاؤ عورتوں کو بھی دین کی باتیں سننے کا اشتیاط ہونا چاہیے ذوق و شوق ہونا چاہیے انہوں نے کہا بتاؤ کہا کہ نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اور وہ استرجاع کرے یعنی انہا لیلہ و انہا الہ راجعون پڑھے اور یہ دعا پڑھے کیا اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلوفلی خیرن وخلوفلی خیرن منہا اے اللہ میری اس مصیبت کا مجھے عجر دے اور اس مصیبت کا نعمل بدل عطا فرما کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی انہا لیلہ و انہا الہ راجعون بھی اور یہ جو دعا پڑھنے کے لیے آپ نے کہا تھا کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا وہ مجھے بہت چاہتے تھے اور مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے ان کا جانا میرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت سے کم نہیں تھا لیکن مجھے نبی کی حدیث یاد آئی کہ کوئی بڑی مصیبت آ جائے اب اس سے بڑی مصیبت کیا کہ شوہر مر گیا کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کی موت کے اوپر مر جانے پر یہ دعا پڑھی انہا لیلہ و انہا الہ راجعون پڑھا اور یہ دعا پڑھی یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیر منہا اے اللہ میری مصیبت کا مجھے عجر دے یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے اور اس کا نیمل بدل عطا فرما یعنی یہ جو چیز ہاتھ سے چلی گئی ہے اس سے اچھی چیز دے کہتی ہیں کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے اور کہا کہ امی سلمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا اللہ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو بزاتے خود اس کو پیغامن نکاہ دے سکتا ہے تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عدد گزر جانے کے بعد ان کے گھر پہنچے اور کہا کہ امی سلمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کوئی بات تو ضرور رہے ہوگی امی سلمہ میں کہ نبی بزاتخ ligakak خود پیغام دے رہے ہیں اللہ کا نبی خود پیغام دینے کے لیے پہنچ گیا اور کہا کہ امی سلمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہا کہ اللہ کرسل میری تین پرابلم سن ہیں تین پریشانیاں کہا کہ سناو کہا کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کبھی کبھی ابو سلمہ سے میں لڑے لیلتی تھی اور کچھ الٹی پٹی چیزیں بھی بول دیتی تھی اے اللہ کے رسول میں بہت غیور ہوں لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں ابو سلمہ نہیں ہے آپ آپ اللہ کے نبی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس میں آپ کی گستاخی کا پہلو ہو اور اس گستاخی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے عذاب میں مقتلع کر دے اس کا مطلب گستاخی ہے رسول سے آدمی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے اللہ کے رسول کہیں میری زبان سے ایسی کوئی بات نکل جائے جو گستاخی کی قبیل سے ہو اللہ تبارک و تعالی مجھے عذاب میں نہ گرفتار کر دے کہا کہ اچھا یہ بات ہے دوسری بات کہا کہ اللہ کے رسول میری عمر بھی کافی ہو گئی عمر رسیدہ ہوں کہا کہ ٹھیک ہے تیسری چیز کہا ہے کہ اللہ کے رسول میں بچے والے ہوں کئی بچے ہیں میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشانیوں کا حل میرے پاس ہے جہاں تک معاملہ اس بات کا ہے کہ کبھی تمہیں اسی کوئی بات کہہ دو جس سے میری ناراضگی کا تمہیں ڈر ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس سے معاف کر دے گا معافی دے دے گا چلو یہ مسئلہ ہوا رہا یہ کہ تم عمر رسیدہ تمہیں ابھی تم عمر رسیدہ میرے لئے عمر دلالہ ہو گئی ہے اور تیسرے یہ تمہارے بچے ہیں تو تمہارے بچے ہیں میرے بچے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تینوں پریشانیوں کا حل جب پیش کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نگاہ پڑھا لیجئے میں آپ کی بی بی بننے کے لئے تیار ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی پر مالی دیکھئے انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال پر حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے اور وہ دعا پڑھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے مصیبت کا انہیں عجر بھی دیا اور نعمل پر دلتا فرمایا کہاں ابو سلمہ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اگر آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون پڑھے جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں اچھا ایک خاص بات اور یہاں ہے فرمایا کہاں ابو بشری صابرین جو مصیبت میں مبتلا ہے پریشان دکھ رہے ہیں اور پریشانی میں صبر کر رہے ہیں ان کو خوش خبری دے دو کتنی عجیب بات ہے دیکھو ایک آدمی بچارہ پریشان ہے مصیبت میں گریفت آ رہے ہیں دکان جل گئی ہے کھلا ہے دکان کے سامنے اس کا سب کچھ لٹ گیا ہے پورا کاروں بار دیکھ رہا ہے کہ تبا ہو چکا ہے میرے سامنے میری دکان جل گئی ہے تبا ہو گئی ہے مصیبت میں مبتلا ہے حیران و پریشان ہے اب کوئی آدمی جا کر کے یہ بول دیں مبارک ہو وہ تو حصے میں آ جائے گی مبارک ہو خوش خبری ہو اگر غصے میں نہیں آیا دوست نے کہہ دیا کسی اور نے کہہ دیا تو غصے میں آ جائے گا دوست نے کہہ دیا تو اسے رنج ہو گا کہ دیکھو میں مصیبت میں مبتلا ہوں یہ کہہ رہا مبارک ہو خوش خبری ہو لیکن اللہ تباہرک و تعالیٰ کہہ رہا اے مصیبت میں مبتلا ہونے والے خوش خبری ہو پتہ یہ چلا کہ یہ مصیبت جو آئی ہے در حقیقت اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تباہرک و تعالیٰ سائیکل چھین کر کے مرسیڈیز دینے کا ارادہ کر رہا ہے یہی تو ہوا یہی تو ہوا وہ بشیر صابرین مبارک ہو مبارک ہو مطلب یہ دکان جل گئی ہے نا مبارک ہو کیا مطلب اس دکان سے بڑی کوئی چیز دینے والے ہیں سائیکل چھین کر کے مرسیڈیز دینے کا ارادہ ہے ہمارا وہ بشیر صابرین صبر کرنے والوں کو جو مصیبت میں مقتلعہ صبر کر رہے ہیں انہوں نے خوش خبری دے جو اب بتاؤ ایک آدمی پریشانی میں مقتلعہ بول دیا جائے مبارک ہو وہ رنجور ہو جائے گا غمزدہ ہو جائے گا اور کبھی کبھی وہ ہاتھا پائی پہ آمد ہو جائے گا لیکن در حقیقت صبر کرنے والوں کے مصیبت میں مقتلعہ ہونے والے لوگ جو صبر کر رہے ہیں ان کے لئے یہ کہنا کہ مبارک ہو خوش خبری ہو در حقیقت تشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس مصیبت پر اگر تو صبر کر رہا ہے تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کے بعد تجھے اس سے بڑی چیز دینے والا جائے ہو رہی ہے اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے کے دو کمزور طبقے ہیں ایک عورت اور دوسرے یتین ان دونوں کا خاص خیال لکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث حضرت علی بن عبی طالب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئے انتقال کے وقت دو باتیں بار بار ریپیٹ فرمائیں الصلاة وما ملکت ایمانکم دیکھو نماز مت چھوڑنا اور دوسرے جو تمہارے ماتحت ہے خاص طور سے تمہاری بیویاں ان کے بارے میں موسیعت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ تم خیر قبرتا ہو کر رہے گئے اپنی بیویوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے انہیں ستاؤ گے نہیں پریشان نہیں کرو گے تو ایک کمزور طبقہ تو عورتوں کا ہے کہ وہ تمہارے ماتحت ہیں لہذا وہ تمہارے ماتحت ہیں اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے لہذا یہ ماتحتی تقابہ کرتی ہے تم ان کے ساتھ خسنے سلوک کرو ایک حدیث بڑی پیاری ہے حدیث پڑھ دیتا ہوں نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی حریرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی حریرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے آج ایک عبد الرحمن اپنے پڑوسی عبداللہ سے کتنا پریشان ہے کسی کو پر مخفی نہیں ہے ایک پڑوسن عائشہ اپنی پڑوسن حمیدہ سے کتنی پریشان ہے اہلے اقل کے اوپر مخفی نہیں ہے تو تم میں سے جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہوں اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور دیکھو میں وسیعت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے ساتھ اسے نسلوک کرو تیڑی ہیں یہ اس لیے کہ آدم کی پسلی سے بنائی گئے ہیں اور پسلی تیڑی ہوتی ہے ارے چلو پسلی سے بنائی جاتی ہے تیڑی پسلی سے اوپر والی پسلی سف سے زیادہ تیڑی ہوتی ہے اوپر والی پسلی سف سے زیادہ تیڑی ہوتی ہے لہذا اس کو اگر تم سیدھا بھی کرنے جاؤ گے سیدھ نہیں ہوگی ٹوٹ جائے گے اور توڑنا یہ طلاق کے ہم معنی ہے اور اگر چھوڑ دو بھی پھر ویسی ہو جائیں تو لہذا تیڑے تیڑے فادہ اٹھا لو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا برطاہ ہو حسن سلوک اور اچھا برطاہ کرنے کا حبن دیا تو ایک تو معاشرے کا کمزور طبقہ عورت ہوتا دوسرے یتیم یتیم کب تک رہتا ہے حدیث پاک میں ہے جمان ہو جائے تو یتیم نہیں رہ جاتا لوگ جمان ہونے کے بعد بھی لوگ بولتے رہتے ہیں کہ یہ یتیم ہے جمانی میں تاصل ہوا کہ وہ یتیم نہیں رہ گیا جمان ہونے کے بعد یتیم ہی نہیں رہ جائے لہذا معاشرے کے ان دو طبقوں کے اوپر خاصا دھیان دیا جائے خاصی توجہ دی جائے اس کے بعد ایک مسئلہ بتایا گیا کہ اگر استرار کی حالت میں آدمی ہو جائے تو حرام چیز اس کے لئے حلال ہو جاتی ہے مثلا اگر اسے کوئی حلال چیز نہیں مل لئی ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ چیز استعمال نہیں کی حرام چیز تو میں مر جاؤں گا تو آدمی وہ حرام چیز استعمال کر لے یہ مسئلہ ہے اب آپ ایک سوال کریں گے کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام چیز سے شفا ہوتی ہی نہیں ہے تو اگر کوئی آدمی ایک حرام دوا اپنی بیماری میں استعمال کر رہا ہے اور نبی نے فرمایا حرام چیز میں شفا ہے ہی نہیں تو اس چیز سے آپ کو شفا کیسے ملے گی اس کا جواب یہ ہے کہ استرار کی حالت میں جو چیز حرام تھی اس کے لئے حلال ہو گئی اور جو چیز حلال ہے حلال میں تو شفا ہی ہے یہ نکتہ حل کیا ہے حضرتِ حماب ابن حضم ظاہری رحم اللہ نے لہذا کوئی ایسی دوا ہو جو حرام اجزہ لیے ہوئے ہو اور اس دوا کے علاوہ اس کا آلٹرنیٹیو موجود نہ ہو تو استرار کی کیفیت ہے آپ اس دوا کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کا بیان فرمایا ہے حج کی تین قسمیں ہیں حج تمتو حج افراد حج قرآن یہ تین قسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج قرآن حج تمتو بھی کر سکتے ہیں آپ حج افراد بھی کر سکتے ہیں حج قرآن اور حج تمتو میں عمرہ اور حج دونوں ہوتا ہے احرام کھولتا نہیں آپ میں حج تمتو میں عمرے کے بعد احرام کھول دیتا ہے عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ کرتا حج افراد میں صرف حج کرتا اور عمرہ نہیں کرتا یہ تینوں جائز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں چار عمرے کیے اور ایک حج کیا ہے اور وہ حج حج قرآن تھا اور فرمایا الحج و اشورم معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں یعنی تینی مہینے میں حج کے احرام آنے جا سکتے ہیں ایک تو شوال زیقات اور مہینے حج کے نہیں ہیں اور حج کے یہ مہینے معلوم ہیں ایک دعا سکھائی گئی ہے آگے الحج و اشورم معلومات کے بعد کہ اچھا حج کے بارے میں ایک اور چیز یاد رکھیں کہ آدمی اگر حج کرنے نہیں جا سکتا تو حج بدل کے لیے اپنی طرف سے کسی آدمی کو بھیج سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو حج کرنے جا رہا ہے حج بدل وہ خود اپنا حج کیا ہوا ہو یہ ضروری ہے وہ حج کیا ہوا ہو تو آپ اپنی طرف سے حج بدل کے لیے اس کو بھیج سکتے ہیں اور وہ کیا بولے گا اللہم لبیک حجاً ان فلان یہ بولے گا اے لا میں حاضر ہوں حج کرنے کے لیے فلان کی طرف سے یہ بولے گا اللہم لبیک حجاً ان فلان اور عمرے کے بارے میں نبی عکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تن بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں یہ عمرہ کفار بن جائے گا اور اور مقبول حج جو اللہ کی نگاہ میں قبول ہو گیا ہو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں تو وہ حاجی خوش ہو جائے جنہوں نے مال حلال سے صحیح طریقے سے حج کیا اور ان کا حج اللہ کی نگاہ میں قبول ہو گیا تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے یہ حج کے بارے میں معلومات تھیں بیچ میں حج کے بیان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دعا سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم و قنادہ بنا امام احمد ابن حمبر رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک آدمی بیمار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عیادت کے لئے پہنچے تو دیکھا کہ وہ چڑیا کے بچے کی طرح ایک دم دبلہ ہو گیا تھا اس میں مثال دی گئے یہ چڑیا کے بچے کی طرح دبلہ ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اس بیماری کے دوران تم کوئی دعا کرتے رہے ہو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں ایک دعا برابر کرتا رہا ہوں کہا کہ میں یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے آخرت میں جو سزا دینی ہے آخرت میں مجھے سزا مت دینا دنیا ہی میں وہ سزا دیتے کہا سبحان اللہ اے یہ کیسی دعا ماغ رہا تو تیرے اندر یہ تاپ کہا کہ آخرت کی جو سزا دنیا میں تجھے دے دی جائے تو اس کا تو اس کا متحمل ہو سکے اے یہ دعا تُو نے کیوں نہیں نماغی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفیل آخرت حسنتم وقن عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسن آتا فرما اور آخرت میں بھی حسن آتا فرما یہ تو اس کو دعا ماغ لی تھی اچھا اس دعا کے اندر ایک خاص بات یہ ہے پہلے دنیا کا تذکرہ ہے بعد میں آخرت کا تذکرہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا حسنہ یہ زادہ راہ ہے آخرت کے حسنہ کے لیے اللہ تبارک وطعالہ نے آپ کو دنیا دیئے آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کر گاروں میں نکل جائیں تارکو دنیا ہو جائیں کھوہوں میں چلے جائیں پہاڑوں میں چلے جائیں جوگی بن جائیں صوفی بن جائیں دنیا چھوڑ دیں تتان نہیں دنیا میں رہتے ہوئے آپ آخرت کی تیاری کریں اسی وجہ سے دنیا کا تذکرہ پہلے آخرت کا بات میں دنیا آپ کو اس لیے دی گئی ہے کہ دنیا میں عمل کر کے زادہ راہ تیار کریں زادہ تیار کریں تاکہ آخرت کے اندر کام آسکے دنیا کا تذکرہ پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ بعد ہوا اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ایک مطلب تو اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہودی ہیں وہ مسلمان ہوئے تو اسلام کے اصولوں کو تو ماننے لگے وہ لیکن تورات کے بعض احکام کے اوپر بھی وہ عمل کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے روشنی میں ان سے کہا کہ اے ایمان والو اے یہودیو جو ایمان لائے ہو تورات کے بعض احکام کے اوپر بھی عمل کر رہے ہو نائے تورات کے پورے احکام کو چھوڑ کر کے اب صرف اسلام کے احکام کو مانو صرف تورات پر ایمان کافی ہے اس کے بعد ایک مطلب اور مفسری نے یہ بتایا ہے کہ سلم کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں مل جل کر کے سلامتی کے ساتھ رہو اختلاف کے ساتھ نہ رہو یعنی ایمان والوں سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیشہ مجتمعین رہو متفرقین نہیں ہمیشہ متصالحین رہو متصادمین نہیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے مت بیٹھو آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہوئے مت بیٹھو اس لیے کہ جو قوم اختلاف کا شکار ہو جاتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے لہذا تم لوگ آپس میں مل جل کر کے رہو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وَلَا تَتَّبُو خُطُوَاتِ شَيْطَان اور تم لوگ شیطان کے نقشے قدم پر نہ جائیں خطوہ ماندو قدم اسٹرز یہ شیطان کے اسٹرز کیا ہوتے ہیں مفاصرین نے بتایا کہ شیطان دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسے کو گمراہ کرتا ہے اسی وجہ سے خطوات کا لفظ لائے گیا خطواتن بادہ خطواتن اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی آدمی کو گمراہ کرتا ہے وہ بہت ہوشیار ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے دھیرے دھیرے خطواتن بادہ خطواتن اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے لہٰذا شیطان کے اس جال کے اندر کبھی مت آؤ یا تمہارا قلعہ و دشمن ہے اس کے بعد ایک بات بیان کی گئی کہ یہ لوگ شراب اور جوے کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھت رکھو کہ قرآن حکیم نے بتایا ایک اصول کہ جس کے اندر نقصان زیادہ ہو نفع کم ہو تو سمجھو وہ چھوڑ دینے کے قابل شراب کے اندر دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ فائدہ ہو ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ فائدہ ہے لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ تناسب کیا ریشیو کیا اگر ریشیو یہ ہے کہ فساد کا اور خرابی کا معاملہ زیادہ ہے اچھائی کم ہے تو چھوڑ دیا جائے اس کو شراب کے اندر بھی فائدے ہیں جوے کے اندر بھی فائدے ہیں کبھی کبھی تو ہاتھ لگ جائے تو کروڑ پجے ہو جاتا ہے ایک ہی لمحے میں تو فائدہ نہیں ہے فائدہ ہے ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ فائدہ ضروری ہے لیکن بتایا ہے گیا کہ اصول یہ ہے کہ جس چیز کے اندر نقصان زیادہ ہو نفع کم ہو تو چھوڑ دینے کے قابل ہیں اب بعض لوگ ٹی وی کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹی وی رکھنا کیسا ہے اپنے دل سے فتوہ طلب کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایسے معاملوں میں اس تفت قلبت اپنے دل سے فتوہ طلب کرو اگر تمہارا تلمہ مطمئن ہے کہ ہم اس ٹی وی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے تھوڑی سی برائی اس کے اندر ہے لیکن اس برائی کو آوائد کر کے ہم زیادہ فائدہ اس سے حاصل کریں گے تو جواز ہے اس کا ورنہ اگر اس سے نقصانات زیادہ ہیں فائدہ کم حاصل کر رہے ہیں تو استعمال کا نجاز نہیں ہے ایک اصول بتایا گیا شراب اور جوے کا تذکرہ ایک ساتھ کیا گیا یہ بتانے کے لئے کہ شراب حد درجہ بے ہسی کا نام ہے بڑھی ہوئی بے ہسی کا نام شراب ہے اور حد درجہ بڑھی ہوئی خودغرضی کا نام جوہ ہے دیکھو شرابی جو ہوتا ہے حد درجہ بے ہس ہوتا ہے اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے اپنا کیا کون ہے پرایا کون ہے حد درجہ بے ہس ہوتا ہے اور جواری وہ چاہتا ہے کہ کس طریقے سے سامنے والے کو کندال کر دوں اور میں کروڑ پتی بن جاؤ حد درجہ خودغرض ہوتا ہے اس کا مطلب شراب میں حد درجہ بے ہسی ہے اور قیمار کے اندر جوے کے اندر حد درجہ خودغرضی ہے اور جس چیز کے اندر حد درجہ بے ہسی ہو آدمی کو بے ہس کر دے اور جس چیز میں حد درجہ خودغرضی ہو کہ آدمی صرف اپنی ہی چیز اپنا ہی مفاد سوچے یہ دونوں چیزیں بالکل صحیح نہیں ہیں اسلام اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور اس کو حرام پھیراتا ہے تو یہ لوگ شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کا نقصان زیادہ نفع کم ہے بس یہ جواب دے کر کہ قرآن آگے بڑھ گیا اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لڑکی اس وقت تک کسی لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی اگر مسلمان عورت ہے مسلمان لڑکی ہے جب تک کہ لڑکا مسلمان نہ ہو کوئی مشرقہ لڑکی کسی مومن لڑکے کے نکام نہیں آ سکتی آپ دیکھ رہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعض نام نہات اداکاروں کو دیکھئے نام کے مسلمان ہیں مگر بیویاں ان کی نام ان کا مسلمانوں کا شو کرتے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن بیویاں ان کی غیر مسلمان مشرقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكَهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُمِن مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان والی ہو جائیں مومن لڑکا مومنہ لڑکی ہی سے شادی کر سکتا ہے دونوں ایک مشرق ہو اور ایک مومن ہو ایسا ہوئے نہیں سکتا چاہے لڑکی چاہے لڑکا جائز نہیں اس کے بعد ایک مسئلہ اور بیان کیا گیا کہ جیسے مینسیس پیریڈ ہوتا ہے ایام مہاہ باری جب یہ رک جائے جب تک رکے نا تب تک مقاربت جائز نہیں مقاربت جائز نہیں ہاں رک جائے تو اختلاف یہ ہے کہ رک جائے تو نہا لے اس کے بعد مقاربت کرے وہ نے نہانے کی شرط نہیں ہے نہانے کی شرط نہیں صرف بند ہو جانا کی شرط ہے اللہ مالبانی نہیں یہ کہا بند ہوگے بس ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ جب عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو چالیس دن چلہ پورے کرتی ہو کتنے دن رکھتی ہے وہ چالیس دن اسے بستر کے اوپر رکھا جاتا ہے اور میں نے کوکنیری میں دیکھا کہ جس دن چالیس پورا ہو جاتا ہے چالیس گھاڑے سے اس کو نیلاتے ہیں اور بیچاری ماں بلکل دیری سہمی بیٹی رہتی ہے لگتا ہے چالیس گھاڑے سے نیلاتے ہیں کہ اس کو مزید دبلہ کرنا وہی سے بھی دبلی ہو گئی بیٹھے بیٹھے اب چالیس گھاڑے سے نیلاتے ہیں نیلاتے کر کے اس کو اس کے بدن سے محل کیا پورا چمڑا نکالنے کا حرات ہے چالیس گھاڑے سے اس کو نیلاتے ہیں اور چالیس دن سے پہلے نہ تو شہر اس کے پاس جا سکتا ہے نہ مقاربت کر سکتا ہے اور ندہ اسے پاک مانا جاتا ہے بتائے گیا کہ عورت کا خون رک گیا چاہے چالیس دن پورا ہو یا نہ ہو خون رکنا یہ اصل ہے خون رک گیا بس عورت اب نہا کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہے اسی طرح حیث پانچ دن آتا ہے بیٹھے کو سات دن آتا ہے اگر رک جائے رک جائے کہ فوراں نہا کر کے آگے عورت عبادت شروع کر سکتی ہے یہ لوگ حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں اللہ تبارک طرح اس کا بھی جواب دیا شراب کے بارے میں سوال ہوا جوے کے بارے میں سوال ہوا حیث کے بارے میں سوال ہوا اللہ نے فرمایا کہ جب تک حیث کی حالت میں اس سے بچو اس لے کیا تکلیف ہے لیکن جیسے ہی پاک ہو وہ حلال ہو جاتی اور پاکی کا یہ طریقہ ہے اس کے بعد ایک معاشرتی مسئلہ بتائے گا کہ کبھی کبھی شہر غصے میں آ کر کے بیوی سے بول دیتا ہے جا میں تجھ سے تعلق قائم نہیں کرو گا اب بیوی کب تک انتظار کرے اس کو کہتا ہے یہیلا کہتا ہے صرف چار مہینے انتظار کرے گی چار مہینے کے بعد یہ تو تعلق قائم کرے یا پھر طلاق دے اگر طلاق نہیں دیتا لٹکائے ہوئے ہیں پھر وہ کورٹ سے رجوع کرے عدالت سے رجوع کرے اور قاضی سے رجوع کرے اور طلاق دلوائے اگر وہ لوٹ آتا ہے تو ٹھیک تعلق قائم کرتا تو ٹھیک ہے ورنہ چار مہینے کے بعد مجبور کیا جائے گا اس کو یا تو تعلق قائم کر یا اس کو چھوڑ دے اس کے بعد طلاق کا مسئلہ بیان کیا گیا کہا کہ طلاق دو بار ہے تیسری بار دے دیا تو پھر جب تک وہ دوسرے شہر سے طلاق نہ پالے تب تک شہر اول کے لئے حلال نہیں ہوتی آج دیگر مسالی کے اندر دیکھئے عورتوں کی عابر اور ان کے ناموس سے پھیلا جا رہا ہے ایک کتاب ابھی آئی ہے حلالہ کی چھوڑی اس کے اندر اہلِ حدیث عالم نے لکھا ہے کہ ایک مفتی نے تقریباً دائیسو حلال لکھئے تھے یہ کون مفتی مقلد مفتی بے غیرتی کی انتہا ہے اور کتاب لکھنے والے نے اہلِ حدیث عالم نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ وہ مفتی مقلد مفتی فون کے اوپر گفتگو کر رہا تھا کہ کل رات میں جو حلالہ آپ نے بھیجا بہت مزہ آیا حلالی عورتوں کے ناموس کے ساتھ یہ تقلیب کھلوار کر رہی ہے کل رات میں جو آپ نے حلالہ بھیجا تھا بہت مزہ آیا یہ مفتی صاحب ہیں دائیسو حلالے کرنے والے کیسے ہوتا ہے طلاق 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 کہتے ہیں اب ہو گئی طلاق اب کیا کرنا کسی ایسے آدموں کو پکڑیں گے کسی ایسے بکرے کو کہ رات گزار لے اور اس کے بعد اس کو طلاق دے دے یہ کیا ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں دیکھ ہاتھ مت لگانا ارے ہاتھ مت لگانا پیرے کہے کو کھیل کر رہا ہے بھی کیوں کھیل کر رہا ہے یہ حلالِ مروجا ذرحقیقہ زنہ ہے اور ایک مجلس میں تین طلاق نہیں ہزار طلاق دے دی جائے ایک مجلس کے اندر تو ایک ہی واقعہ ہوتی ہے اور دنیا کا کوئی بھی مفتی آف تک اس مسئلے کے خلاف ثبوت نہیں پیش کر سکا ہے اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث موجود کہ حضرت رکانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد ہی میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا تھا ایک مجلس میں اور بڑے غمگین ہوئے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کو تُو نے کیسے طلاق دیا کہا کہ اللہ کے رسول ایک مجلس میں بول دیا میں اس کے سامنے یہی کھڑا ہوں سامنے بیوی کھڑی ہے طلاق 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 میں نے بول دیا کہا کہ یہ بول ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ ہے کہا کہ فین نمائیت یہ تو ایک ہی ہے اس کا مطلب ایک مجلس کے اندر اگر آدمی تین مرتبہ نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ دے دے تو طلاق ایک ہوتی ہے مجلس نہیں بڑھ لنی چاہیے لیکن تین طلاق کو تین مان کر کے عورتوں کی آبرو اور ان کی اس مس کے ساتھ تھیلوڑ کیا جا رہا ہے بلکل اس سے بچئے اور یہ کونسی چیز کروارہی ہے تقلید جس تقلید کے اوپر لوگوں کو بڑا ناز ہے اور واجب اور فرض قرار دے رہے وہ یہ سب کروارہی ہے کتنی بڑی سماجی برائی ہے کہ ایک عورت جس کے لئے حلال تھی اس کے اوپر حرام کر دی گئی اور جس کے لئے حرام تھی اس کے لئے حلال کر دی گئی کونسی چیزیں کروارہی ہے یہ تقلید کروارہی ہے تو اگر آدمی نے دو تو حرم ہے عورت پاک ہوئی طلاق دے دیا پھر دوسرا مہینہ آیا پاک ہو گئی اس کے اندر طلاق دے دیا بس اب اگر دیسری طلاق دے دیتا ہے تو عورت بائن ہو جاتی ہے بائن کیا طلاق مغلدہ پڑ جاتی ہے اب اپنی مردی سے وہ عورت عدد گزارنے کے بعد کسی سے شادی کرے اور وہ اپنی مردی سے کبھی طلاق دے دے تب جا کر کے شہر اول کے لئے حلال ہوگی یہ جو ہیلا کیا جا رہا ہے شادی کروا دی جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ طلاق دے دے یہ سب زناکاری اور فہاشی کا پھیلہ ہو ہے اسلام اس کی قطع نجازت نہیں دیتا یہ سب زناکاری کو رواد دینے والی بات ہے اسلام اس کی قطع نجازت نہیں دیتا یہ عورتوں کی ناموس اور ان کی عزت و عبرو کے ساتھ کھلوال کرنا ہے اور عورتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے حیاء اور عفت ہی کو سب کچھ قرار دیا ہے ان کے اندر صرف حیاء ہی ہے عفت ہی تو سب سے بڑا سامان ہے ان کے پاس عفت ہی تو سب سے بڑا ان کے پاس سامان اور سب سے بڑی چیز ہے یہی اگر نٹ جائے تو ان کے پاس رہتا کیا ہے لیکن یہ تقلیل نٹوا دیتا جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو طلاق کی اجازت دیئے طلاق کا اختیار دیا ہے عورت کو بھی ایک اختیار دیا ہے خلا کا مرد کو اگر عورت کئی جم رہی ہے نہیں پسند ہے تو اسے طلاق کی اجازت دی گئی طلاق کا اختیار دیا گیا تھی تو طلاق دے دے اور عورت کو اگر شوہر نہیں جم رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے معاملے کو بیلنس کرنے کے لئے عورت کو خلا کا اختیار دیا کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی تو میرا پیچھا چھوڑ دے مسئلہ کیا ہے لڑکی کی طرف سے جو کچھ لڑکے کی طرف سے جو کچھ دیا گیا تھا لڑکی کے پاس جو کچھ ہے شوہر کا دیا ہوا شوہر کہہ دے جو میں نے دیا تھا سب لوٹا دے میں تجھے چھوڑ دوں گا لڑکی سب لوٹا دے یہ جو تُو نے دیا تھا نا یہ لے جا بس میرا پیچھے چھوڑ دے زیادہ کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے وہ بولے نہیں میں نے جو دیا تھا وہ بھی دے اور اتنے لاکھ روپے اور دے لڑکا اگر یہ کہے تو یہ زیادہ کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے جتنا دیا ہے لڑکی کو اتنا لے لے اور لڑکی کو چھوڑ دے اس کو کہتے ہیں خولہ اگر طلاق دے دیا تو طلاق کی عدد تین حیث ہے تین حیث گزارنے کے بعد وہ عورت آزاد ہو جاتی ہے اور اگر خولہ کر آ رہی ہے تو اس کی عدد ایک حیث ہے اور ایسی عورت جس کا حیثی بند ہو گیا ہے تین مہینے اس کی عدد ہے اسی طریقے سے جو عورت شوہر والی تھی مر گئی متوفانہ زوجہ اس کی عدد چار مہینے دس دن ہے اور ایک مسئلہ اور ایک لڑکی کی ایک لڑکے سے شادی ہوئی شادی ہوئی اور لڑکا گم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلنا ہے کہاں گیا اب یہ عمرات المفقود گمشدہ آدمی کی عورت کب تک انتظار کرے شاید بحشی زیوری ہے کئی لکھا ہوا ہے کب تک انتظار کرے سو سال کی نفے سال نفے سال نا نفے سال کے بعد کیا رہ جائے گا یہ شادی کرے ہو یہاں حضرت عمر کا فتوہ نہیں دکھائے دے رہا ہے ترافیح میں حضرت عمر کا فتوہ دکھ رہا ہے اور فتوہ کہاں ہیں ان کا لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے روانے میں لوگ بھی ازرکات پڑھتے تھے کہاں پڑھتے تھے کیسے پڑھتے تھے معلوم نہیں لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فتوہ ہے کہ عمرات المفقود جس عورت کا شوہر گم ہو جائے پتا نہ چلے کہ وہ کدھر چلا گیا چار سال انتظار کرے کتنا تربس اربا سنی چار سال انتظار کرے اب چار سال گزر گیا تو اب اسے مرا مان لیا جائے گا کس کو شوہر کو اب اس کے بعد متوفانہ زوجوہ کے عدد گزارے چار مہینہ دس دن اس کا مطلب جس عورت کا شوہر گم ہو جائے وہ چار سال چار مہینہ دس دن پورا کر کے اعلیٰ روجہ اٹھنے شادی کر لے یہ ہے گمشدہ آدمی کے عورت کا مسئلہ اور اس کے بعد دودھ پلانے کے بارے میں کہا گیا کہ ماں اپنے بچوں کو صرف دو سال دودھ پلائیں دو سال سے دادہ دودھ نہیں پلانا چاہئے پہلے سے بچے کو کھانے کے عدد ڈال دینی چاہئے اور چھے مہینے بتاتے ہیں کہ پہلے چھے مہینے کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بچوں کے دماغ کے اوپر کافی زبردست اثر کرتا ہے اور جو بیماریاں متعددی ہوتی ہیں خاص طور سے چیچک اور جو لگ جاتی ہیں متعددی بیماریاں جن کو بولتے ہیں ان سے محفوظ رہتا ہے فلپائن کے اندر اور انڈونیشیا کے اندر بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ذہنی بیماریوں کے اندر کم مقتلہ ہوتا ہے اس لیے کہ ماں وہاں چھے مہینے پہلے ہی لوگ اعلان کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر بھی اعلان کر رہے ہیں ماں کا دودھ ماں کا دودھ یہ بھینس کا دودھ بھی لا رہے ہیں اپنی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے اپنی باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا دماغی طور پر کتنا کمزور ہو جائے گا بھینس کا دودھ پی پی کر کے بھینس کا دماغ ہو جائے گا گائے کا دودھ پی پی کر کے گائے کا بیل کا دماغ ہو جائے گا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دو سا والوالداتو یو رزعنا اولادہن نحولہ نکاملے اور اگر ماں چاہے تو پیسہ لے لے شوہر سے بولے یہ دودھ پلا رہی ہوں مجھے پیسہ چاہیے کتنا چاہیے رہے مجھے پچاس دودھا لوں گی دودھا لگا دے دینا چاہیے دے دینا چاہیے اس سے پتا چلا کہ بچہ ماں کا نہیں ہوتا بچہ باپ کا ہوتا ہے اور قیامت کے دن سوائے ابن مریم کے حضرت عیسیٰ کے تمام لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا صرف حضرت عیسیٰ ہوں گے کہ ان کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا یہیں پر ایک مسئلہ اور بتا دوں ایک لڑکا ایک لڑکی بھاگ گیا شادی رہی انہیں بھاگ گئے اب بھاگنے کے بعد انہوں نے کہیں ہوتل میں رہ کر کہیں دو رودت کے زناکاری کر لی بچہ رہ گیا اب یہ دونوں آتے ہیں اب لڑکی والے بھی چہتے ہیں اب تو عزت گئی ہے اس کے ساتھ لڑکے والے بھی دیکھتے ہیں کہ بدنامی ہو گئی ہے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا جائے توبہ ٹائپ کرا لیتے ہیں اب دونوں سے توبہ کرمائے پہلے کہ اندہ اسی حرکت نہیں کرو گئے توبہ ٹائپ ہو گئے اب دونوں کی شادی کر دے رہے ہیں کر سکتے شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اگزانیہ کی شادی اگزانی سے ہو گئی تھا لہٰذا ان دونوں کی شادی کراتے ہیں اب یہ بچہ بچہ حرامی ہے باپ کی وراثر سے اس کو حصہ نہیں ملے گا ماں کی وراثر سے ملے گا اللہ دیکھیں اب یہ باپ ہو گیا یہ اب یہ شعور ہو گیا لیکن نکاح سے پہلے چونکہ یہ بچہ اس کے پیٹ میں ترہاد ہے یارامی ہے باپ کی وراثر سے اس کو انسا نہیں ملے گا یہ پورا پارا مسائل پر مبنی ہے عورتوں کے مسائل پر حیات انسانی کے مسائل پر جسے یاد رکھنا ضروری ہے اچھا آپ بیوی والے تھے بیوی مری ہوئے اب شادی کرنا چاہ رہے ہیں ایک عورت کا شوہر مر گیا ہے اب وہ عدد گزار رہی ہے اب اسے عدد گزار رہی ہے عدد میں ہے اب جو عورت عدد گزار رہی ہے جب تک وہ عدد میں ہے تب تک آپ ڈائریکٹ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں ڈائریکٹ پیغامیں نکاح نہیں دے سکتے ہاں تاریز کے طور پر اشارے کنائے میں تم بھی اکیلی ہو گئی ہو میں بھی لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں تمہارا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے میں بھی لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں کوئی نیک بیوی اللہ مجھے یا کہے اللہ مجھے بھی کوئی نیک بیوی عطا پر دیکھو اشارہ کر رہا ہو یہ نہیں کر رہا ہے میں تو اسے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ اشارت منایا ہے فی معرص تم بھی اگر تاریز کر سکتے تاریز میں اشارہ کنائے اشارہ کنائے سے اگر تم اسے کہنا چاہتے ہو شادی کی بات تو کر سکتے ہو بعض لوگ زندگی بر مہر نہیں دیتے اور جب مرنے لگتے اب بڑیہ ماں بیٹی ہوئی ہے مہر نہیں دے سکا ہوں معاف کر دینا ہے ارے معاف کر دینا ہے تو معاف کر دی ہوگا اب تو تم جا رہے ہو اب بیچاری کریں گی کیا پیسے دے دو مجھے تو بڑیہ آیا بیچاری دکھائی نہیں دیتا ہاتھ پیر نہیں چلے تو وہ یہ کہے گی نا میں نے معاف کیا یہ مجبوراں معاف کرانا جائز نہیں ہے اس کا مہر فوراں اسے دے دو مہر اس کا حق ہے اللہ یہ کہ وہ کل مہر معاف کر دے اپنی خوشی سے یا مہر کا بعض ہی سا معاف کر دے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جبرن اس سے اس کے مہر کا پیسہ معاف نہیں کرا سکتے اچھا لڑکے کی اور لڑکی کی شادی ہوئی دیکھو مہر کتنی ہے پانچ ہزار مہر اب شادی کے بعد پانچ ہزار مہر نکاح میں تیہ ہو گئی اب یہ لڑکا لڑکی آتے دونوں تنہائی میں مل لیتے اور وہیں تلاک ہو جا رہی ہے ملنے کے بعد مہر کتنی دینی ہے پوری مہر دینی ہے پانچ ہزار مہر پانچ ہزار متعین ہو گئی اور ابھی دونوں ملے نہیں بیچ میں ہی لڑکے اور لڑکے والوں میں گڑھ بڑی ہو گئی تلاک آ کے ہو گئی لڑکے نے لڑکی کو نہیں دیکھا اور لڑکی نے لڑکے کو نہیں دیکھا ملے نہیں دونوں نکاح پانچ ہزار پر ہو گیا تھا اب کتنا دینا اس کو آدھی مہر دینی ڈا یادر ڈا یادر مل گئے تو پانچ ہزار نہیں ملے تو چلو نکاح کر دیتے ہیں مہر مہر کچھ بھی چلو ابھی مہر متعین نہیں کردے ایسا کر سکتے نہ کر سکتے مہر متعین نہیں کر سکتے مہر متعین نہیں چلو نکاح ہو گیا کتنی مہر بلے ٹی کے دیکھ لیں گے بعد میں آپ دونوں مل لیے مل لیے مل لیے دونوں اور مل لے کے بعد طلاق ہوئی اب مہر متعین نہیں ہے کتنی مہر دینا آپ مہر تو متعین ہی نہیں ہے مہرمسل دینا مہرمسل دینا مہرمسل کا مطلب اگر ایک لاکھ روپے اس کی بہن کا ہے تو ایک لاکھ روپے دینا آپ کو یہ مہرمسل ہے اور اگر مہرمتعین نہیں بغیر ملے وہ ہو گیا تو کچھ اپنی طرح سے دے دو جوڑا کپڑا دے دو دو چار ہزار روپے دے دو آپ کے خوشی کے اوپر ہیں یہ چار شکل ہیں سمجھ میں آگئی نا نکاح لڑکی لڑکے کا ہو گیا پانچ ہزار روپے متعین ہو گیا مہر ملنے کے بعد طلاق ہوئی تو پانچ ہزار پورا دینا ہے ملنے سے پہلے طلاق ہو گئی تو دھائی ہزار آدھی مہر دینی ہے نکاح کے وقت مہر متعین نہیں تھی دونوں مل لیے ایک جوڑا کپڑا دے دو کچھ دے دو دو چار ہزار روپے دے دو اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک نبی تھے ہزقیل علیہ السلام ایک وادی سے گزرے دیکھے پوری وادی کے اندر قبرے ہی قبرے اور مرے ہوئے لوگ ہڈیاں بکری ہوئی زب یہاں کیا ہوا تھا اللہ تبارک مطالعہ نے فرشتے کے ذریعے انہیں بتایا کہ یہاں یہودی لوگ رہتے تھے بنی اسرائیل لیتے تھے ان کے اوپر وبا ڈالی گئی تاؤن کی وبا تو یہ لوگ بھاگ پڑے وہاں سے بھاگ پڑے وادی چھوڑ کر کے اللہ تبارک وطالعہ کو بہت غصہ آیا ایک فرشتے کو بیجا اس نے چیخ ماری سارے کے سارے لوگ مر گئے پتہ یہ چلا اس کے بعد انہوں نے جب دعا کی تو وہ جتنے بھی لوگ تھے دوبارہ زندہ گو برسوں کے بعد جتنے لوگ مر گئے تھے ہزاروں تھے ہزاروں تھے سب زندہ ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں اگر وبا پھیلی ہوئی ہو مری پھیلی ہوئی ہو تاؤن پھیلا ہوا ہو بیماری پھیلی ہوئی ہو تو وہاں نہیں جانا چاہیے اور اگر آپ وہاں ہیں تو وہاں سے آپ کو آنا نہیں چاہیے یہ لوگ تاؤن پھیلا تو بھاگ لئے اللہ تبارک وطالعہ کو غصہ آیا ایک فرشتے نے چیخ ماری سارے کے سارے لوگ مر گئے حسقیل علیہ السلام کے اس پوری سورہ کریمہ کے اندر میں نے دیکھا کہ پانچ مرتبہ پانچ جگہوں پر مردے زندہ ہوئے ہیں بنی اسرائیل کے اس میں جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں ایک چیخ آئی سارے کے سارے لوگ مر گئے حضرت موسیٰ نے کہا رہے اے اللہ آپ وہاں پر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے مہی مار کر کے آگیا یہ کیا ہوگیا تو اللہ تبارک وطالعہ نے پھر ان کو زندہ کیا یہ دیکھو مرنے کے بعد زندہ کی اور اس کے بعد وہ بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کر دیا تھا وہ زندہ ہوتا ہے اور اپنے قاتل کا نام بتاتا ہے دو اور تیسرے وہ پرندے زندہ ہوتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا پرندے زندہ ہوئے تین اور حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ واقعہ ایک بستی سے گزرے تو کہا اللہ کیسے مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرتا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت تاری کر دی سو سال تک وہ پڑھے رہے اس کے بعد زندہ ہوئے دیکھا کہ گدا ہڈیوں میں تبدیل ہو چکا ہے لیکن کھانا ویسے کا ویسے رکھا سو سال گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا اور اس کے بعد آخری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے برسوں مرے ہوئے لوگوں کے برسوں کے بعد عزیر علیہ السلام کی دوا سے ان کو زندہ فرمائے اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک نبی تشمعون علیہ السلام ہوا یہ کہ بنی اسرائیل جب تک دیندار رہے اچھے رہے تب تک اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر ہوتی رہی لیکن جب وہ بدعقیدہ ہو گئے توہید ان کے ہاتھ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو جالوت کو ان کو اوپر مقرر کر دیا وسلط کر دیا وہ بادشاہ آیا اور ان کو خوب قتل و غارت ان کے ساتھ کیا اور تابوت سکینہ چھین کر لے گیا بہت دنوں کے بعد روتے بلبلاتے رہے گڑ گڑاتے رہے اللہ سے اور شمون علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ تابوت سکینہ تابوت سکینہ کے اندر کیا کیا تھا آل موسیٰ و آل حارون حارون علیہ السلام کی آل اولاد اور موسیٰ علیہ السلام کی آل اولاد کے کچھ بقیے تھے وہ اس کے اندر جیسے موسیٰ علیہ السلام کا آسا حضرت حارون کے کپڑے اوپرے تابوت سکینہ کے اندر رکھے رہتے تھے اور جب یہ لوگ لڑنے کے لئے نکلتے تھے تو اسے آگے آگے رکھتے تھے اس سے برکت حاصل کرتے تھے بڑا بڑا ہے تو انہوں نے شمون علیہ السلام سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تابوت سکینہ حاصل کریں تو کوئی کمانڈر انچیف مقرر کر دیجئے تو حضرت شمون نے کہا تعلوت بہتر ہے یہ جائیں گے کہا کہ اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں غریب آتی ہے تو کہا کہ ان کے کمانڈر انچیف بنانے کا فیصلہ اوپر سے ہو چکا ہے اور بولو تابوت سکینہ اگر آ جائے ان کے گھر کے سامنے تو مان لوگے کہ یہ کمانڈر انچیف رہیں گے حضرت ابن ابباس فرماتے کہ فرشتوں نے اٹھا کر کے اس تابوت سکینہ کو حضرت تعلوت کے گھر کے سامنے رکھ دیا تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک کمانڈر انچیف ہے اس کے بعد لڑائی ہوئی اور لڑائی میں حضرت دعوت علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا یہ واقع ہے یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تبرکات کا جو معاملہ ہے تبرک کت کت چیزوں سے حاصل کیا جائے غور سے سنیے تبرک صرف انبیاء کے بڈن سے جو چیز لپٹی ہوئی ہے وہ اور یا انبیاء کی ذات سے مثلا نبی کا ہاتھ بعض لوگ کیا کرتے تھے نبی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اپنے چہرے کے اوپر اسے مل لیتے تھے نبی اگر تھوکتے تھے تو تھوک کو ہاتھ میں لے لیتے تھے اور اپنے چہرے کے اوپر مس کر لیا کرتے تھے تو نبی کے بدن سے تبرک حاصل کرنا جائز اور نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد نبی کے بدن سے جتنی چیزیں ٹچ ہوئی ہیں لباس بال ایک مرتبہ آپ نے بال ترشوائے اور ایک صحابی کو دیا کہا اس کو تقسیم کر دو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تبرک حاصل کرنا جائز اور آپ کے بدن سے جتنی چیزیں ٹچ ہوئی ہیں لباس انگوٹی کوئی بھی جو بھی چیز ٹچ ہوئی اس سے آپ تبرک حاصل کر سکتے ہیں حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلمہ فرماتی ہیں یہی جن کا تذکرہ ابھی گزرا جو ابو سلمہ کی بیوی تھی اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح فرمایا یہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا ہم لوگ اس کو بھیگا لیتے اور بھیگانے کے بعد اس کو نیچے اڑتے اور اس کا پانی پلاتے اور وہ شفایہ اب ہو جائے کرتا تھا پتہ یہ چلا کہ انبیاء کی ذات سے بدن سے اور انبیاء کے بدن سے ٹیچ ہونے والی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا درست ہے اس کے علاوہ کسی پیر سے فقیر سے اللہ سے پلا سے کسی سے بھی تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے اور آج تو ہندوستان میں دیکھو جگہ جگہ قدم رسول موہ مبارک نالین مبارک یہ سب کھانے کمانے کے دھندے دکانے کھول لکھی ہیں لوگوں نے اور تھڑلنے کے ساتھ کھا رہے ہیں در حقیقت ان چیزوں کا تعلق تبرکات سے بلکر نہیں ہے یہ صرف شرک و گدات کے اڈے ہیں یہاں جا کر کہ آدمی کا ایمان زائے ہو جاتا ہے آدمی کا عمل تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس طریقے کے تبرکات کا کوئی بھی ثبوت اسلام کے اندر نہیں ہے ہاں نبی کی ذات سے جب تک نبی تھے آپ کی ذات سے صاحب اکرام نے فائدہ ہوتا ہے ہاں آپ کے بعد آپ کے بدن سے مس ہونے والی چیز اگر سچ مو چھائے اور ثبوت کے ساتھ مل جائے کہ یہ وہی چیز ہے تو استفادہ کر سکتے آپ تبرک حاصل کریں بقیہ اور کسی چیز کے ساتھ آپ تبرک حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ ابن قیون نے لکھا کہ حجرِ اسوط کو بوسا دینا اور رکنِ یمانی کو چھونے کے علاوہ کعبہ کی کسی بھی چیز سے تبرک حاصل کرنا چاہیز نہیں ہے اتنا شکرٹ معاملہ ہے تبرک کے طور پر اور آج یہ دیکھو ایک چندر پھینک دی جاتی ہے سارے لوگ برگت کے طور پر چندر پکڑ کے رٹک جاتے یہ سب جائے اسلام میں اس چیز کے اس تبرک کے علاوہ جو میں نے ابھی بتایا نبی کی ذات اور نبی کے کپڑے یا بدن سے جو چیز مس ہوئی اس کے علاوہ کسی چیز سے تبرک جائز نہیں اب کیا ہوا کہ خانِ کعبہ کو دھولا جاتا ہے اور اس کے پانی سے لوگوں کرتے اب قبر کو دھولنے کے بعد اس کے غصالے کو لوگ استعمال کرتے جیسے خانِ کعبہ کو پر غلاف چڑھایا جاتا تھا آپ قبروں پر غلاف چڑھایا جاتا تھا یعنی گویا کہ خانِ کعبہ کے برابر ہوگی قبر یہ درحقیقت تبرکات نہیں بلکہ شرک و بیداد کے اٹھے ہیں اس سے بچا جائے اور اس کے بعد آخر میں یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ ہے ہمارے حبیب کہ آپ بتائیے کہ میرے پیغام کا مطلب کیا ہے یہ دوسرے پارے کا خلاصہ تھا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ تحقیقتہ فرمائے